ہم باپو شردارام جی مہاراج آپ کی صدا ہی جائے سب سنتن کی جائے واحی رجی صاحب صاحب واحی رجی کی فتح تے آج ستارہ ستارہ مئی دوزار چوبی آج دس ساتھ سانگا پن شروع کر دیا ریکھا جی تے جگدیش جنہوں گزارش ہے آؤ جی تے شروعات کرو ساری سنگلتوں ساتھ کر کار باپو جی جائے جائے کار لے کے نام گنیش جی مہاراج دا تے کرو شروع کرو ہم باپو نندہ چوڑ والے آپ کی صدا مول بانکے بیہاری لال کی جائے او والی سارے جگدہ تے کرنا سونا لگدہ او آیا او آیا او آیا نندہ لال او والی سارے جگدہ تے کرنا سونا لگدہ او آیا او آیا نندہ لال او والی سارے جگدہ تے کرنا سونا لگدہ او آیا او آیا نندہ لال او والی سارے جگدہ تے کرنا سونا لگدہ او آیا او آیا او آیا نندہ لال شام میرے دی کیے نشانی شام میرے دی کیے نشانی ہاتھ بچ بانسری تے گل بچ گانی او نمہ نمہ حسدہ تے کرنا سونا لگدہ او آیا او آیا او آیا نندہ لال او والی سارے جگدہ تے کرنا سونا لگدہ اوہ آیا او آیا نندہ لال او والی سارے جگدہ تے کرنا سونا لگدہ او آیا او آیا او آیا نندہ لال موالی سارے جگدہ تے کنا سونا لگدہ او آیا او آیا او آیا نا دے لار رل مل سکھیاں ساریاں آیاں رل مل سکھیاں ساریاں آیاں پر پر لڑوں آن دے تھال لے آیاں پر پر لڑوں آن دے تھال لے آیاں چلونی سیو چلیے دوارہ او دا ملیے او آیا او آیا او آیا نا دے لار چلونی سیو چلیے دوارہ او دا ملیے او آیا او آیا نا دے لار او والی سارے جگدہ تے کنا سونا لگدہ او آیا او آیا نا دے لار او والی سارے جگدہ تے کنا سونا لگدہ او آیا او آیا او آیا نا دے لار جگ جگ جیوے ساٹھا کرشن کنا آئی جگ جگ جیوے ساٹھا کرشن کنا آئی دیما ارشیش نالے دیما بدھا آئی او دیو کی دا جایا یہ شودہ چلی پایا او آیا او آیا نا دے لار دیو کی دا جایا یہ شودہ چلی پایا او آیا او آیا او آیا نا دے لار او والی سارے جگ دا تے کنا سونا لگدہ او آیا او آیا او آیا نا دے لار او والی سارے جگ دا تے کنا سونا لگدہ او آیا او آیا او آیا نا دے لار گوکل دے بچ بجن نگارے گوکل دے بچ بجن نگارے نند بابا نے ہیرے موتی وارے او اک اک موتی ہے سوا سوا لکدہ او آیا او آیا نا دے لار او والی سارے جگ دا تے کنا سونا لگدہ او آیا او آیا نا دے لار کئی جن مادے ساڑے پاگنے جاگے کئی جن مادے ساڑے پاگنے جاگے شام سندر ساڑے کر بھی راجے سام سندر ساڑے کر بھی راجے او ریشی مونی گان دے چرنا تو واری جان دے او آیا او آیا نا دے لار او ریشی مونی گان دے چرنا تو واری جان دے او آیا نا دے لار او والی سارے جگ دا تے کنا سونا لگدہ او آیا او آیا نا دے لار او والی سارے جگ دا تے کنا سونا لگدہ او آیا او آیا نا دے لار کوئی کہے گورا تھے کوئی کہے کالا میرے کلوں پوچھو دا روپ نرالا او مرلی والا او گوان دا رکھوالا او آیا او آیا نا دے لار مرلی والا پہ گوہاں دارت والا او آیا او آیا او آیا نندلال او والی سارے جگتا تیکنہ سونا لگتا او آیا او آیا او آیا نندلال بول بنکے بہاری لال کی جگت بہت سندھر شروعات ریکھا جی جنری جی رینو تو سن لینیا رینو تو باد کر تسیمہ دو جی گا لینا گلاتی صاحب نوشن گلاتی صاحب بیٹھے لینا او آیا او آیا صدا کی جی سڈا رام جی ماراز آپ کی صدا ہی جی لکھن والی اتو ہو کے دائیال لکھ دے میرے دل ویچی گروہ جیدہ پیار لکھ دے لکھن والی اتو ہو کے دائیال لکھ دے میرے دل ویچی گروہ جیدہ پیار لکھ دے ایک نالکھی میرے گراندہ ویچوڑا ایک نالکھی میرے گراندہ ویچوڑا اور چاہے دکھاں دا پہاڑ لکھ دے میرے دل ویچی گروہ جیدہ پیار لکھ دے لکھن والی اتو ہو کے دائیال لکھ دے میرے دل ویچی گروہ جیدہ پیار لکھ دے جیدہ پیار لکھ دے میرے دل ویچی گروہ جیدہ پیار لکھ دے میرے دل ویچی گروہ جیدہ پیار لکھ دے لکھن والی اتو ہو کے دائیال لکھ دے میرے دل ویچی گروہ جیدہ پیار لکھ دے اکھاں ویچی لکھ دے توں دریش گروہ دا اکھاں ویچی لکھ دے توں دریش گروہ دا میری جوڑی رہ گروہ نال پریت لکھ دے میرے دل ویچی گروہ جیدہ پیار لکھ دے میری جوڑی رہ گروہ نال پریت لکھ دے میرے دل ویچی گروہ جیدہ پیار لکھ دے لکھن والی اتو ہو کے دائیال لکھ دے میرے دل ویچی گروہ جیدہ پیار لکھ دے پریت لکھ دے توں دریش گروہ دے مرے دل ویچی باپو جیدہ پیار لکھ دے میرے دل ویچی گروہ جیدہ پیار لکھ دے میرے دل ویچی گروہ جیدہ پیار لکھ دے میرے دل ویچی گروہ جیدہ پیار لکھ دے لکھن والی اتو ہو کے دائیال لکھ دے میرے دل ویچی گروہ جیدہ پیار لکھ دے مرے دل ویچی سانگ جانا پیرا اٹھے لکھ دے تو سات سانگ جانا میرا تن من گورا اٹھوں وار لکھ دے میری پیل ویچ گورا جید پیار لکھ میرا تن من گورا اٹھوں وار لکھ دے میری دل ویچ گورا جید پیار لکھ دے لکھن وال یا تُ ہو کے دیال لکھ دے میری دل ویچ گورا جید پیار لکھ دے میری دل ویچ گورا جید پیار لکھ دے او باپنندہ چور بھالیا آپ کی صدا ہاں جی مدو جی آپ انویت کر لے باری لے لے اس کے پہلے مجھے نا جرا سا کومل جی سے پوچھنا تھا کومل جی میں سننے کی آج رہی ہوں کوئی نہیں میں سننے کی آج رہی ہوں گورا جید پیار لکھ دے ہاں گورا جید پیار لکھ دے ہاں گورا جید پیار لکھ دے تیرے نال شامہ کڈے بھی توڑینا لائیا میں تیرے نال شامہ کڈے بھی توڑینا ہاروے لے ہاروے لے تیرے درشن دیل اور شامہ ہاروے لے سی باتے سی مرم دی نال جولی میری بار دے جولی میری بار دے سی باتے سی مرم دی نال جولی تو میری بار دے نیمتاں دے سارے جگیاں نیمتاں دے سارے جگیاں تیرے توڑا وشامہ تیرے توڑا وشامہ ہاروے لے ہاروے لے تیرے درشن دیل اور شامہ ہاروے لے نیرے جی کئی نی لکھاں تیرے دے اور نہ کوئی تیرے دے اور نہ کوئی ایک پل تو ایک پل تو وشنا تے نوں مل دینا اس نوں ڈوئی مل دینا اس نوں ڈوئی مل دا تو نال محبتاں مل دا تو نال محبتاں مل دا نا تو کوئی ہاروے لے ہاروے لے تیرے درشن دیل نور شامہ ہاروے لے ہاروے لے تیرے درشن دیل نور شامہ ہاروے لے مل بان کے بیاری نال نکی دے باہ جی باہ مہدو جی بہت سندر پہلے رینڈو نے بڑا سندر کہا شیلا پہن جی گلاتی شاہب یا تُحی پاڑ دو جی میں تڑی شیلا پہن جی اور گلاتی جی پھر روزی اس تو بار ہن جی شیلا جی تے بار میواری لے ہم بکتو نمی تیک تیور بار میواری صلاح مع سلام التي سلام غل 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 صلاح غل غل موسیقی 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 ستنام جی شریہ وآہی گروہ وآہی گروہ جی تیرا سب صدقہ وآہی گروہ جی تیری سب رچنا وآہی گروہ جی ستنام 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 جی شریہ وآہی گروہ وآہی گروہ جی شریہ وآہی گروہ جی شریہ وآہی گروہ جی وآہی گروہ بولیے کدے وینا ڈولیے وآہی گروہ بولیے کدے وینا ڈولیے واہ گروہ کہنا سدا سکھی رہنا ستنام 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 جی شریفاہ گروہ آہے گروہ آہے گروہ جی ستنام 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 جی شریفاہ گروہ آہے گروہ آہے گروہ جی ستنام 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 جی شریفاہ گروہ آہے گروہ آہے گروہ جی چیتنا ہے تو چیت لے نش دن میں پرانی چھن چھنے اور بیات ہے پھوٹے گھٹ جاؤں پانی پھوٹے گھٹ جاؤں پانی ستنام 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 جی چھروا ہے گروہ ہے گروہ ہے گروہ ہے گروہ جی مانگو تد اکڈانا نام نویس رے 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 کیا آپ دہتا ہوتے�ی روحہ خوضہ ooooo رمےز پینٹ جی جائے باپوزی جائے باپوزی دیکھو روزی جی جہاں سنگیتا جی جس تو اے بو جی جائے باپو جی جائے باپو جی ساری سنگت نو جائے باپو جی سنگیتا جائے باپو جی آہ جی رو جی ناؤ روزی آپ کو میوٹ ہے آہ جائے باپو نمدہ چھوڑا لیا سادہ ہی جی سادہ ہی جی آج سندر پرسنگ ہے گوویند سوامی جی کا تو برندہ ون میں جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بارہ بجے مندر بند ہو جاتے ہیں برندہ ون میں بریج میں بارہ بجے مندر بند ہو جاتے ہیں تو تھاکور جی اس سمیں سوتے نہیں ہیں بھپیر کے سمیں وہ گئی آچرانے جاتے ہیں تو ایسے ایک بہت سندر پرسنگ آتا ہے گوویند سوامی جی کا پانچ سو ورش پہلے یہ گری راج میں ہوئے اور تھاکور جی ان کے ساتھ کھیلتے تھے پدھ گاتے تو وہاں پہ جو دوسرے پانچ جی ہوتے تھے وہ شرنگار کر رہے ہوتے تھے کانہ جی کا تو یہ باہر کھڑے ہو کے پدھ گاتے مندر میں کانہ جی کے تو ان کے اشارے چلتے رہتے تھے تھاکور جی سے کیونکہ بڑی لیلہ ہی ہوتے تھے ان کے ساتھ تو ایک بار ایسا ہوا کہ پدھ گا رہے تھے گوویند سوامی جی اور اندر جو گسائن جی تھے وہ تھاکور جی کا شرنگار کر رہے تھے بڑا سندر تو جیسی وہ گسائن جی تھاکور جی کے شرنگار کے لیے سمان اٹھاتے جیسے کوئی موٹی اٹھا رہے ہیں یا کوئی مالا اٹھا رہے ہیں کبھی ادھر ہو رہے ہیں کبھی جھک رہے ہیں تو تھاکور جی کیا کرتے کہ نیچے سے ایک موٹی اٹھاتے اور ایک دم سے مارتے گوویند سوامی جی کو کیوں پر فیکٹ تھے ادھر تو گسائن جی شرنگار لینے کے لیے سمان اٹھاتے اور ادھر جو ہے تھاکور جی گوویند سوامی جی کو موٹی مارتے اب گوویند سوامی جو تھے گووینداز جی کے جیسی وہ موٹی لگتا تو وہ اسی موٹی کو پھر اٹھاتے اور تھاکور جی کی اور فیکٹ آب ہوتا ہے کہ جب تھاکور جی کی اور موٹی جاتا اتنے میں گسائن جی سامنے آ جاتے تو وہ گسائن جی کو لگتا اب جب گسائن جی کو موٹی لگتا تو کہتے ارے گوویندہ ارے گووینداز رک جا یہ کیا کر رہے ہیں تو تھاکور جی کے موٹی مار رہے ہیں تو وہ گووینداز کو ڈاڑتے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو بھی پت گاتے گاتے یہ کیا کر رہے ہو کہ موٹی مارتے ہو اب گسائن جی کو تھوڑا سا گصہ آتا اور وہ دیکھتے کہ گسائن جی دیکھ رہے ہیں کہ وہی موٹی یہ مار رہے ہیں موٹی آیا کہاں سے موٹی تو یہاں شرنگارہ کی سامان میں پڑھا ہے تو جو گووینداز جی ہے وہ کہتے اچھا جو ہے میں موٹی مار رہا یہ تھاکور جی موہے جو ہے موٹی مار رہے وہ کہیں جو دیکھوں میرے ماتھو گووینداز جی گسائن جی کو کہہ رہے ہیں دیکھوں میرے ماتھو میرے ماتھو دیکھو کیسے موٹے موٹے ہو رہی ہو پھول گئے آپ کے لالہ نے مار رہا موہے تو یہ تو پھول گئے میرے ماتھو یہ لالہ ا Notre掉 مچا ویاکو لالہ نے مار موہے جو ہے یہ توہارا لالہ جو ہے وہ نہ دکھائی دے ہوئے آپ کو اور میں نے ایک کچھو کہہ دیو تمہوں پہ چلا رہے ہو کہ گووین داس تم نتی مار رہے ہو گووین داس جی ایسے کہتے کہ سائن جی چو ہے کیونکہ نیتروں میں آنسو آجاتے کہتے ہیں ایسی لیلا کرتے ہیں تھاکور جی گووین داس کے ساتھ اور کہتے ہیں کہ گووین داس تو کتنا بھاگش ہے لیے تیرے ہسنگ تھاکور جی لیلا کریں تو ایسی ایک بار تھاکور جی گووین داس اس سے بولے کہ او گووین دا میرے تو دال بھاٹی کھائے کو من ہے روے اب گووین داس جی کہیں بھی چھپن بھوک بنتے ہیں روز رسوہی میں اب موں پہ پٹی بانتے ہیں رسوہیاں چھپن بھوک بناتا ہے اتنی سندر پرسادی بنے تو اسے چھوڑ کے کہتے ہیں کہ دال بھاٹی کھانی ہے تو ٹھیک ہے میں آج بول دیتا ہوں رسوہی گھر میں آج دال بھاٹی بنے گی تو تھاکور جی کہہ رہے ہیں گووین سوامی جی کو کہ نا 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 وہے رسوہی کی نا کھانی بولے میں موں پہ تو تیری کرم کھنڈی کی کھانی کرم کھنڈی کی جہاں تو رہتا ہے وہاں کی کھانی وہاں کھنڈا میں بنائی ہو وہیں آنگو اور وہاں ہی کھاؤں گو اب گووین داس بولے کہ یہاں مندر میں سارے لوگ پوجھنے آتی ہیں بھاگوان ہو ایسے تھوڑی ہے پتا چل جاؤ گے کہ تم جو ہے آئے ہو میریاں تو تھاکور جی کہتا ہے تو چنتہ مت کر جا جا کے تیاری کر لے آج میں تیرے یہاں ہی پرسادی پہنگو اب گووین داس بڑیاں اپلے لگا کے باٹی بناتے ہیں دال بناتے ہیں کہ تھاکور جی آئیں گے انہوں نے بڑیاں بنایا ہونا کیا ہے یہ لیلا تھاکور جی کیوں نچ رہے ہیں کہ ایک جو جھاڑو لگانے والا وقتی تھا وہ روز مندر کے باہر کھڑا ہو جاتا دوار کے باہر پہلے بڑا اس طرح ہوتا تھا کہ اجازت نہیں ہوتی تھی ایسے وقتیوں کو اندر جانے کی پندیت اجازت نہیں جاتے تھے تو وہ یہ پوچھتا تھا تھا تھاکور جی کیسے دکھ رہے ہیں آج تھاکور جی نے کیا پہنے وہ روز جھاڑو لگاتا اور پوچھتا آنے جانے والے بکتوں سے پوچھتا تو تھاکور جی نے آج دو کاج کر لے ہیں ادھر گوون سوامنی جی کی گھر دال باتی کھانی ہے اور ایک وہ جو جھاڑو لگانے والا روز بھکتوں سے پوچھتا تھا تھاکور جی کیسے دکھ رہے ہیں اس کو درشن دینے اور وہ باہر کھڑا ہوتا تھا سنتا تھا لوگ بتاتے تھے تو اپنے دماغ میں وہ ایسی سوچے لگ جاتا تھا کہ آج تھاکور جی نے ایسی پگڑی پہنی ہے آج ایسی پگڑی پہنی ہے آج ایسی سندر لگ رہے ہیں آج میلے رنگ کے وستر پہنی ہے آج پیتام بری پہنی ہے تو وہی چھوی جو ہے اس کو نظر آتی تھی اس جھاڑو لگانے والے کو تو ایک بار یہ ہوا وہ پوچھ رہا تھا بھکتوں سے جھاڑو لگانے والا بھکتی اور کہتا ہے کہ پربو مجھے پتا ہے یہ لوگ مجھے اندر نہیں آنے دیں گے اس جنب میں تو آپ مجھے کبھی نہیں دیکھو گے کبھی مجھے درشن نہیں دو گے ہاں ایسا کرنا بس اتنی کرپا کر دینا کہ اگلے جنب میں مجھے چیٹیں بنا دینا اور جو آپ کے لئے بھوگ جائے گا اندر تھالی میں میں اس بھوگ میں آپ کے چھپن بھوگ میں چیٹی بن کے آ جاؤں گا اور جب یہ بات کو کہہ رہے تھاکور جی سے ایسے بھاؤ پرکت کر رہے تو اس بھاؤ پر تھاکور جی اتنا ریج گئے کہ تھاکور جی نے من بنا لیا اس کو درشن دینے کا کہ میں چیٹی بن کے آؤں گا آپ کے بھوگ میں تب تک مجھے درشن دھو گے نا تب تک مجھے ازازت ہوگی نا تو ایسا اس بھاؤ سے تھاکور جی آج گوہن سوامی جی کے گھر بھی جا رہے ہیں اور اس جھاڑو لگانے والے ویکتی کو بھی درشن دینے کے لئے نکلیں اب گوہن سوامی جی کے گھر جا رہے ہیں راستے میں مندر سے باہر نکلیں دوپہر کا سمیں وہی بارہ بجے سے چار بجے کی بیچ کے سمیں جب کہتے ہیں کہ برندہ ون میں تھاکور جی کی انبھاو ہوتی ہیں تو اسی سمیں جو ہے اب وہ ادھر چنتن کرتا تھا اس کی روز کی عادتی جھاڑو لگا لیتا تھا ابھیشان کرتا تھا تو سوچتا تھا کہ آج تو نیلے رنگ کی بستر پہنی ہے سکھے چاندی کا مکٹ لگا ہوا ہے آج تو گلاب کا اطر لگا ہے تو ایسی سگندہ رہی ہوگی تو اسی سمیں وہ تھاکور جی باہر آتے ہیں اور کیا لیلا کرتے ہیں تھاکور جی کہ جور جور سے چلانے لگتے ہیں ارے جلدی سے ایو دیکھو کوئی میرے پاؤں میں کاٹا لگیو کوئی نکارو اسے اوہ کو تو بہت درد ہو رہی ہو آو جلدی آو اب یہ آجیم نیسونی بیقتی نے جھاڑو لگانے والے نے سونی تو اس نے آنکھیں اٹھا کے دیکھی ایسے ارے کون ہے دیکھوں تو وہ نیلے کپڑے پہنے ہیں موتیوں کی مالا ہے مکر آکر تندل پہنے ہیں وہی چاندی کا مکٹ پہنے ہوا ہے گھنگرالے بال ہیں اور تھاکور جی نے ایک پاؤں اپنے ہاتھ سے ایسے پھکڑ رکھا ہے اور ایک پاؤں پا پہر ایسے گر رہے ہیں بار بار یہاں سے وہاں اور وہ کہتا ہے کہ ایسا بیقتی تو میں نے جندگی میں کبھی دیکھا نہیں ہے تو میں سوچتا ہی رہتا تھا کہ ایسے تھاکہ جی دکھتے ہوں گے تھاکور جی ایسے ہوں گے تو اس نے پرنام کیا اور اس کو کہہ رہے تھاکور جی آرے جلدی آ کٹا لگیوں میرے پاؤں میں آ یا کو نکال میں نہیں اوپر آ سکتا تو وہ کہتا ہے مجھے تو گسائی جی ڈاٹیں گے کہ تو کیوں پر مندر کے دوار کے پاس آ گیا گسائی جی ڈاٹیں گے آرے کچھ نہ کہہ رہے ہیں آ جا آ جا پیتا رہا تو جل دیا اب جوں جوں کو نزدیک آئے تو ہنکھوں سے اس کی اشروع بیٹھتے جائیں کہ میں تو اس سوچ رہا تھا کہ تھاکور جی ایسے لگتے ہوں گے دیکھ میرا کٹا کان کو ہے نکال یہ آپ کو کٹے کو جن چرنوں کے سپرس کے لیے لکشمی جی بھی لالائت رہتی ہیں تھاکور جی نے انہیں خود میں رکھ دیئے نکال نکال اب وہ کومل چرنوں کو دیکھ رہا ہے ان کومل چرنوں کو دیکھ رہا ہے اور کٹا کہاں لگا ہے آسو گرتے جا رہے ہیں اور باہر باہر وہ موٹھے سے کچے کٹے کو لیکن کٹا نہیں نکلے آرے جو ایسا نہ نکلے تھاکور جی کہہ رہا ہے آرے جو ایسا نہ نکلے میرا باؤں پر پڑھے اکو میں لے جا اسے داتن سہن نکال تو نکلے یو واہ ہاتھ خریفہ کی نہ ہوتی جو عادت تمہاری تو سونی ہی رہتی عدالت تمہاری جن کے لئے جرام تُم نہ پاتے تو کس دل میں ہوتی تو اتنی کرپا کی تھاکورجی نے اس پر اس نے کاٹا ہے اس نے کہا نکالو مک سے تھاکورجی بولے اموں سے چلے نہ جا رہی ہو اب نہ چلے جا رہی ہو ادھر اس کو کہہ رہے ہیں کہ گووان داسنا ڈالوڈٹی بنائی ہے موکو لے چل اب میں کیسے چلوں موکو لے چل کندھن پر بیٹھ جاؤ تو کو اور تھاکورجی نے دونوں پیر اس کے تندے پر ایسے لٹکائے اور اس کے اوپر جا رہے ہیں تھاکورجی اور وہ سوچ رہے تھاکورجی میرے ساتھ اتنی بڑی لیلا کر رہے ہیں اب گووان داس کے یہاں پہنچنے سے پہلے وہ کہے تھاکورجی گووان داس جی تو میرے کو ماریں گے بھئی موکو ماریں گے کیونکہ گووان داس جی بھی یونی پندیتوں میں تو آتے تھے وہ تو موکو ماریں گے اب آپ ایک کام کرو یہاں اتر جاؤ اور یہاں سے آگے پیدل چلے جیو اب میں یہی کھڑا ہوں اب تھاکورجی بول ہے ٹھیک یہیں کھڑا رہی اور تو کہہ کھا جب میں دال باتی لاؤں گو اب یہ کہہ کہ تھاکورجی پہنچ گے جو تھاکورجی مندل میں سب کو اچل دکھتے ہیں اچل مورتی میں ویراجمال ویگ رہے دکھتے ہیں وہ ہی سچل دکھ رہے ہیں اور وہ ہی گووان داس جی کے در جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں گووان داس سوامی کو ارے جلدی کھوا موکو موکو بھوگ لگی ہے جو اور کی اور وہ کہہ تھاکورجی پتل پر دال باتی چورمہ چٹنی سب رکھی سجادہ ہی سب اور تھاکورجی پرین سے پا رہی ہیں پاتے پاتے کہہ رہے ہیں جلدی لاؤں بھوگ لگ رہے ہیں موکو اب گووان داس جی بولے پہلے ان کو تو کھائے لو ارے تو نہ جانے مندل میں مجھے بھوگ کیسے لگے تھالے میں دو رو اور تین سو میرا پیٹ نہ بھارے میں تو کھا سکتے جاؤں گو جلدی لاؤں تھاکورجی ایک باتی کھائیں دوسری کھائیں رکھت جائیں چھپن باتی تھاکورجی نے کھائے لی اب گوواند سو میری جی بہت ممال ہوں آپ کی خوراک بہت ہے پر اتنی جاندہ ہے جیو سب رکھو اچھا اچھا ایسا میں بھولو میں جا رہے ہوں ٹھیک ہے وہ کھا کے تھاکورجی کا پیٹ وہ پھول گیا اور وہ کبھی ادھر رکھیں ڈال باتی کبھی ادھر رکھیں وہ اپنے جو پوشاک انہوں نے پہنی تھی اس میں بھر رہے تھے کیونکہ بہر اس کو کھڑا کر کے آئے تھے جھڑو لگانے والے کو اس کو کہیں کہ آئے تھے کہ میں تکہ واسطے لاؤں گا اور وہ دیکھے گوواند سو میری جی کی پیٹ بھی پھول گیا اور یہ سائیڈیں ہیں پوشاک کی وہ بھی بھر رہی ہیں تو ٹھیکورجی نے کہا میں بس کچھو نہ دکھاؤں ہوں تمہیں میں نہ کچھو دکھاؤں ہوں یہ کس کے کچھے بھر کے لے جائے رہو بھائی کوئی اور سکھا بنا لی ہو کیا گووینداز جی کے رہے ہیں تو گووینداز جی باہر گئے انہوں نے دیکھا کہ وہ پیڑ کے نیچے دور وہ ہی جھاڑو لگانے والا کھڑا تھا تو اب جے کے سکھا بنا لی ہو تو ہے تو وہاں گئے اور گووینداز جی دیکھ رہے ہیں کہ تھاکورجی کتنے جو ہیں پریم کے بھوکے ہیں اور گووینداز جی کے چط میں بھاو آ رہا ہے اور تھاکورجی نے اس جھاڑو لگانے والے ویقتی کو وہ دال باٹی وہاں کھلائی اور اس کو پرون درشن دیئے تو ایسی کرپا تھاکورجی اپنے بھکتوں بہت سندر کمال کھاتی ہے آپ کا سنانے کا جو ڈھانگ ہے بریج بھاشا اند ہو گیا ٹھیک ایسے پورا سارنج مطلب آنکھوں کے آنکھے سے نکل جو ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ بھی پتہ لگیا کہ بارہ سے کیوں مندر بند ہوتے ہیں میں تو سمجھا تھا ویدھو پیر میں وشراہم کرتے ہیں صحیح بات ہے یہ بھی پتہ لگیا وشراہم کرتے ہیں رات تو بھی اور دن تو بھی گووینداز پر اپنے سیوہ کرتے ہیں ٹھیک بات ہے آن جی لگاو جی آپ جو پرسانگ لاتے ہو نا بجان تو بہت ہی ہوتے ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں ناے ناے برسانگ لے گیا روزی بھی بہت شندہ ٹھیک باتی پونمزیدی بھی ہوں میں مہین اچھا چھا واہ ٹھیک ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے مہین بابی ہاں ٹھیک ہے پاہ گئے تھے لیکن ایسا ہی ہے ابھی still hospital نہیں ہے اچھا ان کے درستان کریں اچھا پونم اچھا پونم نے video نہیں آن کیا ہوا ہاں بھاپے ٹھیک ہاں میں تبھی ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں شکر ہمارا ٹھیک ہی رو ہو گئی ہاں جی ایک اوپ یاد آگیا ایک چھوٹا سا پرسنگ بتاتی سنینے کرشن بھاگوان جی دیکھا video on کر سکتے دیکھ لے سہجو سہجو بھائی جی ہوئے ہیں چرمداز بہت بڑا نام ہے سہجو بھائی کا کیا کہنا اچھا سناو اونا دیکھول بھگوان جی کرشن بھوان جی یا ویشنو بھوان جی میں نے ایک زیکٹ نہیں یاد سٹوری پونچ گے درشن دن تو کنے دیکھ میں ہلے بڑی بیزی ہیں میں اپنے گروہ بنا رہی ہیں مارا جی یاد والے نے وہنا اس نے بھوڑن بنا رہی ہیں تو وہنا جگہ تا دے دیکھ میں بیٹھ جاواں کہنے نہیں ایک کو سیٹے سہمارا انہیں بیٹھنا ہے مارا جی بھوان والے نے تو کرشن جی پھر وہ بھوان جی کھڑے رہے کہنے پھر بھائی میں نے دس کچھ میں کار سکا بھائی جی گروہ جی دی چرن چرن داس جی گروہ جی نے گروہ سکھ دیو جی چرن داس جی مارا جی میں کتاب پڑھی تی اونا نے بڑا پیارا شبت گیا گروہ سکھ دیو چرن ہوں داسا ملو سکھ دیو توڑتا نا گروہ سکھ دیو تی اپنے آپنو گہتا چرن ہوں داسا بڑا پیارے سکھ دیو بھائی جی کون سی گروہ گروہ چرن داس جی جی گروہ چرن داس جی جی بھائی جی بھائی جی گروہ چرن داس جی بھائی جی گروہ جی گروہ کبیر صاحب نے ہمیں سب لکھی بھی آنے گروہ گوھن دو کھڑے کاری لگو پائے بلیہاری گروہ آپ نے گلتا ٹھیک ہے بلیہاری گروہ نے جنہ نے رابنا ملا آتا گوھن نا ملا آتا تو میں سر گروہ پہلے ہی رکھنا چاہید ہے بہت کمال ہے سانتہ دی میمہ ہے بہت بڑی میمہ سارا گربانی جاتا ہے ان پادا ہی گربانی پریپی سانتہ دی پورا کچھ اور سنائیں گی یا پھر نیکس کسی اور سنیں سانگیتا میں تو ایسے یاد آگیا میرے کریشن جیدہ سنکھے پیار دی گلدہ ساری سناو جی سانگیتا میرا کامیلہ سانگیتا سانگیتا بھی خائم ہے سانگیتا سن دی سناو جی سانگیتا پونہ سنیں بڑے پیار نالے بھی سلوک پڑھ دینے نال پھر سارا بستار دست دینے شریفت بھاگو پڑھ دینے سناو جیدہ سانگیتا سناو بل میرے سدگرو مہاراج بہت سندر پرسنگ بھی سنا ہے کنان جی کا بھی بڑا سندر کیا کیا گی بڑا سندر کی مہمہ اتنی اچھی ہے اسی لیے کیونکہ پرم پتہ پرمیشور کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے جیسے اجیانیوں کو سیدھا ملے یا جیان دے ہم صرف ان سے ایک پریم کا ناتا رکھ سکتے ہیں لیکن گرو وہ ان کے مطلب سٹیمپ لگائے ہوئے ان کے وہ خاص بندے ہیں جن کے تھرو ہم اس پرماتما تک پہنچ سکتے ہیں جب تک ہمارے گروہ ہمیں راستہ نہ دکھائے ہمیں شکشہ نہ دیں ہمارے انتر جوت نہ جگہے تب تک اس پرماتما سے ملن نہیں ہوتا ہم اسے پہچان نہیں نہیں سکتے تو گروہ پرم پتہ پرمیشور سمان ہی ہے اگر ہمارا گروہ سے پریم بڑھ گیا گروہ کو ہم نے اپنا لیا ہم گروہ کو تو مانتے ہیں لیکن گروہ کی نہیں مانتے جس دن اس کی بھی ماننے لگ جائیں گے اس کو اپنا منا لیں گے اسے دن پرماتما بھی شویم ہمیں مل جائیں گے ہمیں بڑھ گیا ست گروہ مہاراج کیجے بولو باکے بیہاری لال کیجے مانگا ہے میں نشام سے وردان ایک ہی مانگا ہے میں نشام سے وردان ایک ہی تیری کرپا بنی رہے جب تک ہے زندگی مانگا ہے میں نشام سے وردان ایک ہی جس پر پربو کا ہاتھ تھا وہ پار ہو گیا جو بھی شرن آیا تھا وہ تھا پار ہو گیا جس کا بروسہ شام پہ جس کا بروسہ شام پہ ٹوٹا کبھی نہیں تیری کرپا بنی رہے جب تک ہے زندگی مانگا ہے میں نشام سے وردان ایک ہی کوئی سمجھ سکا نہیں مایا بڑی عجیب جس نے پربو کو پا لیا وہ ہے خوش نصیب اس کی مرضی کے بینا اس کی مرضی کے بینا پتہ ہلے نہیں تیری کرپا بنی رہے جب تک ہے زندگی مانگا ہے میں نشام سے مردان ایک ہی تیری کرپا بنی رہے جب تک ہے زندگی مانگا ہے میں نشام سے مردان ایک ہی مانگا ہے مانگا ہے وہ جب تک ہے سمجھ مانگا ہے جگت گرم کشنا وندے جگت گرم سمپون سمسار کے سب سے شریف سب سے ارتام گرو شری کرشن کے چرنوں میں جگت کے سوامی شری کرشن کے چرنوں میں میرا گوٹی گوٹی پرنام ہے انہیں ہم بندنا کرتے ہیں اوم شری پرماتمانے نمہ شریمت بھگوٹ کیتا پتششتو دیا یہاں ہم چھٹے ادھیائی کا شرون کر رہے ہیں جس میں شلوک رمانک ہم نے چوبیس تک شرون کیے تھوڑا سا سارانچ لے کر آگے پچھلے شلوک میں پروپون نے اپنے مکاروین سے ہمیں کیا سمجھایا اب بجھنے کا پریاس کرتے ہیں پچھلے شلوک تھا سنکل پربھاوان کامان ستیاکتوہ سروانشے شتہ من سویندریا گرامم وینی یمی سمن تتہ جس کا بہوارت ہے کہ منوشی کو چاہیے کہ سنکل تتہ شردہ کے ساتھ یوگا بھیاس میں لگے اور پتھ سے وچھلت نہ ہو اسے چاہیے کہ منورت سے اُتھپن سمست اچھاؤں کو نیرپواد روپ سے تیاغ دے اور اس پرکار من کے دوارہ سبھی اور سے اندریوں کو بش میں کرے اس کا سمپل بھاوارت بنتا ہے کہ سانسارک سکھوں کے آکرشن میں یوگی اتھار جس کا پرمپتہ سے یوگ ہو گیا ملن ہو گیا سویم کے کلیان کے بارے میں سوچنا بھول کر اکتا جاتا ہے پر اس پر اس عوستہ میں یوگی اپنے ہردے پڑل پر شری کرشن کو سارتھی روپ میں بسا لینا چاہیے یوگی اس پرکار شری بھگوان کے ہردے کا من کا سارتھی نیوکت کرتے ہی اسے سویم کے ویویق سے آدیش آنے پرارم ہو جاتا ہے جب کوئی یوگی کوئی پرماتما کی بھکتی میں لگا ہوا پون روپ سے اپنے آپ کو سمرپت کر دیتا ہے بلکل اس پرماتما سے اکاکار ہو جاتا ہے تو اس کے مکھارویند سے جو دیش نکلتے ہیں وہ سویم اس کے ویویق سے جو آدیش ہوتے ہیں اس میں ہم پرماتما کے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھگوان یہ بتا رہے کہ سنکل اور شردہ کے ساتھ ہمیں درڑ سنکل بھی کرنا ہے اور من میں شردہ بھی رکھنی ہے اپنے پت سے بچلت نہیں ہونا تبھی ہم اس پرماتما کو پا سکتے ہیں اچھا سے کامنا کا جنم ہوتا ہے پد پدار ودی ایم گیان سبھی کی اچھا من میں کامنا کا سرجن کرتی رہتی ہے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی سمیں ایک منٹ بھی ہمارا من کھالی نہیں رہتا ہر سمیں چیزوں کے بارے میں سوچ تا رہتا سنکل اور وکل کسی پد کے لیے کسی پد کو پانے کے لیے کسی ودی کو پانے کے لیے یہ جو بھی اچھا من میں کامنا کا سرجن کرتی ہے جس کے کارن ہم دوڑتے رہتے ہیں اسی کو ہی اچھے کنٹرول کرنا یوگی کو ابھی دوارہ ان اچھاؤں کا من میں ادھے ہی نہ ہو ایسا پریاس نیرنتر کرتے رہنا مطلب اچھا تو لیکن کسی پد کی پرابتی کے لیے ہوڑ نہ ہو اس پد آر کو پانے کے لیے ہماری کام اچھا مطلب اتنا نہ ہو کی ہم اپنی اندریوں کو پورا اس میں لگا دیں تو جہاں اگر کسی چیز ایک ہوتا ہے کہ کسی چیز کو دیکھا پالیا سنتوشتی لیکن جہاں پر اس چیز کو پانے کی ہوڑ لگ جاتی ہے کہ دن رات اسی کے بارے میں سوچنے کہ یہ چیز مل جائے اتنا پیسہ مل جائے یا میری پد پردشتہ اتنی اوچھی ہو جائے وہ جو اچھائیں منوشی کو جب دوڑانے لگتی ہیں تو بھوان کہہ رہے اس کو اس وقت سماپ کر دینا چاہیے انی تھا جس پرکار اپوواس کے پورو یا پششات پرانی ادھک بوجن گرین کر لیتا ہے وہ ہی استطی ہو جاتی ہے مطلب جس کو لگتا ہے کہ میرا عورت کو اپنی اچھائیں منوشی کنٹرول نہیں آیا اپنی اچھاؤں کو کعبوں میں کرنا نہیں سکھا تو اس اپوواس کا ارث ہی ہوتا ہے یاگ دینا یوگی کی اچھائیں امم کامنا اپوواس کے پور تدھا پششات ایک سمان ہونی چاہیے یوگی تب ہی مانا جائے جب اس نے اپوواس سے پہلے جو درڑ سنکل کیا تھا پر اپوواس کے واج جو اس کی بھوک تھی وہ ایک سمان ہو وہ ڈولے نئی لالچ مینار اپنے من پر اپنی اندریوں پر پوری طرح اس کا نیان ترن ہو تب ہی وہ یوگی پورن یوگی کہلاتا ہے اب اگلا شلوک شلوک کرمان پچیس شنش شنش روپ مید بودھ یا گرطی گروی یتیا آتما سانس خم مان کرت وان کش چ پی چنت ایت اب یہ من کیسے کابو میں آئے گا یہ اگلے شلوک میں بھگوان اپنے مکھار گن سے ارجن کے مادیم سے ہمیں سمجھا دیرے دیرے کرمش کرمش مطلب سٹیپ بائی سٹیپ پون وشواز پوروک بدھی کے دوارہ مطلب ہمارا وشواز بھی ہو پورا سمرپن بھی ہو بدھی کے دوارہ اپنے من کو بدھی کو کنٹرول میں کر سمادھی میں اسطیت ہو چاہیے اپنے من کو اکاگر چت کرنا چاہیے اور آتما میں انتر آتما میں ستیت کرنا چاہیے تتہ انے کچھ بھی نہیں سوچ نا چاہیے جب ہم اپنے من کو دیرے دیرے کوشش بار بار جب بھٹ کے اس کو باہر سے پھر اندر کی اور باہر کے وشے وکار وں سمادھی میں لین ہو پائیں گے من کو وشواس دیان تتہ اندرے نیورتی دوارہ وش میں کرتے سمادھی میں ستھر کرنا چاہیے دوسرے شبدوں میں جب تک شریر کا است تب تک منوش پدار ٹھو میں لگا رہتا ہے کین تُ اسے اندرے ترپتی کے وشے میں نہیں سوچ چاہیے جب تک شریر ہے تب تک عوش شکتائیں بھی ہوگی اور ان عوش شکتاؤں کو پورا کرنے کے لیے منوش پریاس بھی کرتا رہے اس لیے اس کو اندریت ربتی کے وشے میں نہیں سوچ جو تھوڑا بہت سکش ملے اس میں ہی سانتونا کرنی ہے اس سانتوش کرنا اس پرماتما کے آنند کے اتھرک کسی انے آنند کا چنتن ہی نہیں کرنا چاہیے مطلب اس کے اندر صرف ایک ہونے چاہیے اچھا کی مجھے اس پرماتما سے ملن کرنا صرف اس کی ایک ہی چنتن اس مالک کی اور چاہیے باقی اچھاؤں کو چیزوں کو پرابط کرنے کی اس کی اچھا من میں نہیں ہونے چاہیے کہنے کا باقی ہے کہ من کو باہر سے ہٹا کر پرماتما میں لگانا کیونکہ من تو بہت ہی چلائے مان ہے بار بار ادھر بار بار بھٹکتا رہتا ہے اس لیے یوگی کو دیرے دیرے اس باہر مکھی جو باہر کی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے باہر کی اندری سکھ میں لگا رہتا ہے اس کو انتر مکھی بنانے کا پریاز کرنا چاہیے اور لگاتار کرتے رہنا چاہیے جتنا ہمارا من باہر کی طرف بھٹکتا ہے اتنا ہی ہمارا دھیان پھر نہیں لگے جیسے جیسے ہمارا من انتر مکھی ہوگا باہر کی چیزوں سے بھٹکا ہٹ جائے گا تب ہم اس پر مات مات کی اور اگرسر ہو پائیں گے دہریے کے ساتھ من کو ایک کاغر چت بنانے کے اب بھی نرمتر کرتے رہنا چاہیے پوری پوری کوشش کرنی چاہیے من ہمارا ایک کاغر چت کو اگر ہم ایک چھوٹا سا ادھارن لے گاڑی چلانی ہے کسی کو اگر وہ ادھر 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 بٹکتا رہے گا تو کبھی نہ کبھی اس گاڑی کئی نہ کئی ٹکرائے گی ایک ساتھ ہوگا لیکن اگر پورے کانس سی گاڑی چلائے گا کہ مجھے کہاں سپیڈ دینی ہے کہاں بریک دینی ہے کہاں مجھے درشتی اپنی پرابر اس جگہ پہ رکھے گا تو وہ درگٹنا سے بچا رہے گا اسی طرح ہمارے من کا بھی ہے اگر ہم من کو باہر ادھر ادھر وشہ واسنو سے ہٹتا کر اپنی کونسنٹریشن اس مالک کی طرف لگائیں گے تو ہم بھی دیرے دیرے اس پر ماتما کی اور ہی بڑھتے جائیں گے اس سے پریم ہمارا بڑھتا جائے گا اور ہم بھی اپنے گنت تفویت پہنچ پائیں گے جس پرکار ماں اپنے بچوں کو بار بار پکڑ کر پیار سے اس کا دھیان پڑھائی کی اور لے جاتی ہے کہ اس کے لئے پڑھائی سب سے زیادہ ضروری ہے اسی طرح من کو بھی ہمیں نیانترن میں کر کے نیرانتر یہ پریاس کرتا جانا چاہیے کی یوگی کو کس طرح اس ادھیاتم کی اور لے کے جائے پتہ آپ کچھ بھی نہیں سوچ صرف پر دھان ایک آگرطہ میں بیٹھتے تھے تو کیا کرتے تھے باہر کی کوئی وشی واسنہ والی کوئی وستو نہیں صرف ایک چت اس پرم پتہ پرمیشور کے درشن انہیں اندر ہوتے تھے تو یہ اوستہ ایک دن میں نہیں ہوتی یہ دیرے 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 دیرنت رب بھی کرتے باری کہ جہاں باپو جی اوم باپو جی جہاں پر اپنا دھیان سمادھی لگاتے تو شیر بھی آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے دے مطلب پرکرتی بھی دیبتہ بھی آ گئے تھے سورغ سے ان کے جب مندر کا نیروا تھا تو یہ کیوں ہوا یہ اسی لیے ہوا جو جس کا پریم اس پرماتما کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو پھر وہ سویم آتے پھر سویم آتے اس کے درشن کرنے کہ ہمارا ایسا کون سا لال ہے ہمارا کون سا ایسا پیارا بچہ ہے جو ہمیں یاد کر رہا پھر اس کے لیے پرماتما بھی ان کے سویم درشن کرنے آتے اس لیے کہا جاتا ہے کہ پرماتما کو کہیں ادھر ادھر نہیں کھوج نا چاہیے پرماتما تو ہمارے سویم کے اندر لیکن مایا کا پردہ جو ہمیں اتنا ڈھکے رہتا ہے ہمیں پتا ہی نہیں ہمارے اندر کون پرماتما بھی راج مان ہے ہم صرف ادھر ادھر کرتے رہنا چاہیے اور پریاس کرتے رہنا چاہیے اس پر ماتما کو پانے گئی یہ مالک کو بیتر کھوجنے کا پریاس کرنا چاہیے باہر کی وستووں میں نہیں آج کے شلوک کو ہم یہی ورام دیں گے آم شری کریش نار پا نمس تو آرے نمہ آرے نمہ آرے ایسے دیال شام سے رشتہ بنائیے ایسے دیال شام سے رشتہ بنائیے ملتا رہے گا آپ کو جو کچھ بی چاہیے ایسا کرشمہ ہوگا جو ایسا کرشمہ ہوگا جو پہلے ہوا نہیں تیری کرپا بنی رہے جب تک ہے زندگی مانگا ہے میں نشان سے وردان ایک ہی تیری کرپا بنی رہے جب تک ہے زندگی بہت بہت سندر دھنی وار آپ پر بہت سندر ہے پر ہے باقی بات ہی گئی دھیرے دھیرے ہی ہو سکتا ہے مان کسی طرح جائے ہی نا بہت جائے ہی نا اسی بڑا مشکل کام نام سم رن اس کے لیے اور کوئی پائے نہیں بڑے 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 ڈشی مونی نہیں بچ پائے تو ہم تو کچھ ہے نہیں اسی لیے ست سنگ کیا جاتا ہے جتنا سکتا ست سنگ کرو نام سم رن کرو تب ہی یہ مان سن سن سار سن 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 من انتر مکی ہوتا سب کو ست کرتا تین سگیتا ایک بار پیر سار سار جی سار سار جڑگے نے بی بی جی سار جو بی تیار لگا دو جی کارا جی گاؤ پلیز بی ایسے سر لی سر سر پیل جی کارا لگ سن لی تی پیر ان بی شاید ٹائم ہو گیا ہے نا بی جی ٹائم ہو گیا ہے سر 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 کر لیں آپ گا دیں پھر اس کے بی جی سنتے ہیں باقی سب سب سنتے آن سر لگ کرو کر پا موسیقا 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 یا پی سر آئی جائے گاؤ گے پجانے گاؤ گے ماسی جائے گیا بولو بولو گاؤ 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 سر بیو بلو بھر دا رہوں سر 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 ملتا ہے موسیقی 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 پڑھو جی پڑھو تم ہو برمہ تم ہو بشنو تم بھولا بھنڈاری بھگت سودامہ کے بٹ شبری آپ نے اپنے ہاتھ اوباری او باپو ہم تو آئے تیرے دوار پر جانے ہم پہ او جانے ہم پہ میں ہر کب ہوگی کٹھن سمیں جب گج پر آیا تمری اوٹ نیاری سونڈ پکڑ کر اس کی تم نے جٹ سے کی نیستاری او باپو ہم تو آئے تیرے دوار پر جانے ہم پہ جاؤ جانے ہم پہ میں ہر کب ہوگی یم ڈنڈ کی مار سے بچنے اجامل ٹیر لگائی چکر سودرشن لے کر دوڑے نام کی لاج بچائی او باپو ہم تو آئے تیرے دوار پر جانے ہم پہ او جانے ہم پہ میں ہر کب ہوگی درو بھگت کو نارد جی کی سیکھ بڑی من بھائی اسی سیکھ نے اس کی نیہ بھو سے پار لگائی او باپو ہم تو آئے تیرے دوار پر جانے ہم پہ میں ہر کب ہوگی جھولی کو درو بھگت جھولی کو پھیلا کر بیٹھے ہم بھی تیرے دوارے سب سکھ دینی والے باپو اب دکھ ہم ہر ہمارے او باپو ہم تو آئے تیرے دوار پر جانے ہم پہ او جانے ہم پہ میں ہر کب ہوگی باپو تم نے میری باری دیری کیوں لگائی باپو تم نے میری باری دیری کیوں لگائی لال شرن میں آن پڑا ہے کیوں نہ کری سنائی او باپو ہم تو آئے تیرے دوار پر جانے ہم پہ او جانے ہم پہ میں ہر کب ہوگی او باپو شردہ رام جی مہرار آپ کی صدا ہی جے کتھا دو سیپ کی دوہا او بھکت لبو رام جی بڑھنے ایک انسان نندہ چور پر آتے سننے کو ویا خان کبیرہ سننے کو وکیان پر سنکوچ وشمن کی کہنا پاتے آن باپو جی ایک پتر دو گھر ہے نرک سمان گھر ہے نرک سمان باپو بھکت لبو رام جی ورش بیٹ گئے کین تو سنتان کا مکھ نہ دیکھا تب ایک دن سنکوچ کو تیا کر باپو اوم نرائن جی سے اکیلے میں بات کی اور ایک پتر پانے کی مانگ کی اپنے بھکت کی دینی دشا دیکھ کر باپو جی کچھ پل کے لیے اواک رہے پھر سامنے پڑے دو سیبوں کو دیکھتے ہوئے کہا ہے میرے وشواسی بھکت تمہارے سامنے تمہارے دو پتر بیٹھے ہیں انہیں اٹھاو اور گھر جاؤ سنت ساکشا تیشور ہوتے ہیں وہ بھکت پر صدا دیال ہوتے ہیں تیول مکھ بولنے کی آبشکتہ ہے منوں کامنا سدھ ہونے میں دیر نہیں سنت کے پلک جھپتے وارے نیارے ہوتے ہیں سنت کی دیادرشتی سے کرم اجیارے ہوتے ہیں بھکت جی نے دریشتی اٹھا کر سامنے دیکھا کچھ سمجھ نہ آیا پھر ہاتھ جوڑ کر نیویدن کیا مہاراج میں البدھی آپ کی پہلی سمجھ نہیں پایا کرپا سمجھا کر کہیں باپو اوم نرائن جی آسن سے اٹھے سامنے دو سیب رکھے اس کی جھولی میں ڈال کر بولے لو انہیں لے جاؤ یہی تمہارے دو گیانوان پتر ہیں ایک اس گدی کے سوامی ہوں گے اور دو جے ایشور کے سچے کجاری ہوں گے اوم باپو نرائن جی مہاراج آپ کی صدا اوم باپو گرداش رام جی مہاراج آپ کی صدا دیکھو پہلے انہیں پچان لے آئے گرداش رام جی مہاراج پیتا جی سن نا خان جی سنت کے بچن اٹھل ہیں سدہ اٹل رہیں گے سنتوں کے آسرے دھرتی گگن اٹل ہیں اٹل رہیں گے سمیہ انسار بھکت لبو رام جی کے گھر دو پتروں نے جنم لیا ایک سنت گرداس رام جی کے نام سے نندہ چور دربار کے سوامی ہوئے اور دوسرے بھکت شیو دت جی کے نام سے ایشور کے سچے اپاسک ہوئے سنتوں کے وچن متھیا نہیں ہوتے وہ اوشے پرہاو دکھاتے ہیں دوہا سونا گھر بھی کھل گیا باپو ہر لی پیر اوم نرائن دتنے سب دکھ دینے جیر بھکتن چھاور گرو پر گرو بندھاوے دیر لال انت میں کال کیر گرو کاٹے جنجیر لال انت پی کال کی گرو کاٹے جنجیر جھڑا سائب کی میں دوہا اوم نرائن تھڑے کی لالات چڑھاؤ دھول جنم سفل ہو جائے گا سبھی چٹے گی بھول دھرم کماؤ پرانیوں یہی دھرم انکول مانو جنم پنیت ہے جیسریشٹی کا مول مانو جنم پنیت ہے جیسریشٹی کا مول مانو جنم بڑا ہی پنیت ہے سنت پرش کہتے ہیں کہ اسی جنم میں جگت پتہ جگدیشور کو ملا جا سکتا ہے اس پرم تطروں کو مل کر چوراسی کے چکر سے مکتی مل سکتی ہے یہی ہمارے جیون کا منورت ہے یہی ہمارا دھرم ہے یہی ششٹی کا مول ہے مانو جنم پنیت ہے ان سب کو کاٹنا گرو کی کرپا سے سمبھو ہے گرو پربرم کے پرم تطروں کا جان رکھتے ہیں وہ پربرم کے بھیدوں کو جانتے ہیں گرو سنسار کے دکھ سکھ دیکھ کر پرسن وانیراش نہیں ہوتے ست گرو باپو اوم نرائن جی مہاراج بھی ایسے دھرماتما تھے ان پر جگت جھمیلے کا کوئی پربھاو نہ تھا ان کے چہرے پر ایشور کا الوکک نور تھا ایک کان کی پگڑی شیروں کا سبروک تھا ان کے تھڑا صاحب کی دھول آج بھی اینے کو ویادیوں کا اپچار ہے تھڑا صاحب کی دھول مستق پر چڑھانے سے درشم دوار کھلا ہے اور پھر موکش دھام کا درشن ہوتا ہے جو جن شردہ پورک نتے پرتی اس دھول کو مستق پر شنگار بناتے ہیں ویسنسار جگت ساگر سے پار ہو جاتے ہیں گوہا چرن دول شریعوم کی لاکھوں کر گئی پار لاکھوں کھڑے پنگتی میں لاکھوں کو انتظار اسے چڑھا لیں شیچ پر من میں رکھ وشوا لال اوم کے آسر پوری ہوگی آسر لال اوم کے آسر باپو دھام کے سیوک باپو اوم نرائند جی مہاراج کا تپو ستھان پہلے کچھا تھڑا صاحب کے روپ میں ستھاپ تھا اسے بھکت گرداس رام جی مہار رائی نے پکا بنا کر بھوے مندر کا سب روپ دیا پھر اس میں کچھ صدھار کر اوم شہن شاہ جھنڈا صاحب کی اس کے اوپران سنجیو پرتیمہ کی ستھاپ اسی تپو انمی باپو جی کے چرنوں کو مینت مشتق ہو کر شریح ہری کو ساکشی کر اپنی بدھی بتان یہ دوبارہ بتان یہ سنجیو پرتیمہ کیا لکھا ہے اس کے اوپران سمادی میلین باپو اوم نرائند جی سنجیو پرتیمہ کی ستھاپ اسی تپو ون میں باپو جی کے چرنوں میں نہ تمشتق ہو کر شریح ہری جی کو ساکشی کر کے اپنی بدھی مطا انسار کی بھکت بھانو دجی مہارائی نے کر وائی بھان جی بھانو بھانو دجی مہارائی نے اس پویتر دھام کو اور سندر بنانے کا سن کل پلیا اتا سویم اپنے کر کملوں سے اسی پویتر تپو ستھان پر انار کو سندر سندر بھرکش لگا کر اسے اور سندر تپ پردان کی سو اس پویتر شریع اوم نرائند جی کے اس پویتر ستھان کو سارے سنسار میں پر سدھی ملی آج اس پویتر ستھان پر چوبیس گھنٹے اوم نام کی دھن گھونج تی ہے جو وہاں پر جانے بھانی کے ہردے میں گھونج تی ہے یہاں سجیت پریتی مائی پرتیک پرانی کے انتر مخی کمل کو چونتی ہیں اور جنم جنم انتر کے پاپ ہی ہے اوم نرائند بھانیم کا در سے نکھ رہ جب سے باپ رنام جی یہاں جگہ گئے دو یہاں جگہ گئے دو باپ شرد رام نے ان کا جان مول اپنے بھگتوں کو دیے یہاں بچن ان مول یہاں بچن ان مول گروداس جی گروداس جی کے شرم سے سفل ہوئے سب کار ان سنتوں کی کرم سے چم کا سنت سما چم کا سنت سما سب سب کو مل رہی جگ جی ون سو گا جگ جی ون سو گا ام باپو نرائند جی مہراج آپ کی صدا جی جی ایفو گرداس رام جی مہراج آپ کی صدا جی 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 بڑے سنگیتا جی بڑے 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 نکا جی شام میرا روس کے نی بی گیا تیرے نی آن سکی جا دی بی گیا نکا جی شام میرا روس کے نی بڑے گیا تیرے نی آن سکی جان دی باری کہ گیا میرے گھار آن کے کہند مکھن کھلا تو اکھوں میں آن کے آن سی بن سوری سنا تو میرے گھار آن کے کہند مکھن خوا تو اگو میں آن کے آن سی بان سری سنا تو نکی جا گال دا پوڑا کی نہ پی گیا نکی جا گال تو پوڑا کی نہ پی گیا پوڑا تیرے نیو آن آن سکی جاندی بھاری کہ گیا نکا جا شام میرا روس کے نی بی گیا تیرے نیو آن آن سکی جاندی بھاری کہ گیا سوچے آس مور لی سونا دی نور دع مآگی پی چه راج سام رین مکہ نہ کوا مآگی سوچے آس مور لی سونا دی لن رہ آن کو چه راج سام رین مکہ نہ کوا مآگی ایچا دل والا دل بیچ رہ گیا ایچا دل والا دل بیچ رہ گیا تیرے نہیں آنا سکھی جاندی وادی کہ گیا نکا جائے شام میرا روس کے نبیہ گیا تیرے نہیں آنا سکھی جاندی وادی کہ گیا ساورے بغیر پل چین وین آیا آمدہ روندیاں نے اکھا دل گوتے پہ آیا آمدہ ساورے بغیر پل چین وین آیا آمدہ روندیاں نے اکھا دل گوتے پہ آیا آمدہ او چت چور کارڈ کے کلیجہ میرا لے گیا چت چور کارڈ کے کلیجہ ساڑا لے گیا تیرے نہیں آنا سکھی جاندی وادی کہ گیا نکا جائے شام میرا روس کے نبیہ گیا جاندی وادی کہ گیا دس سکھی ساورے نو کی کن مناما میں اجڑی ہوئی پیار والی بست کی میں بساما میں دس سکھی ساورے نو کی کن مناما میں اجڑی ہوئی پیار والی بست کی میں بساما میں ہسنا تکی ہونے رونہ پلے پہ گیا ہسنا تکی ہونے رونہ پلے پہ گیا تیرے نہیں آنا سکھی جاندی وادی کہ گیا نکا جائے شام میرا روس کے نبیہ گیا تیرے نہیں آنا سکھی جاندی وادی کہ گیا بول ماں کے بیہاری لال کی بہت سندر جی نکا جائے شام روس کے نبیہ گیا بہت سندر جی نکا جائے شام روس کے نبیہ گیا لگاو چاندی دی جو ناگ پال جی میں فڑا ہان جی ہان جی دل کو سناو ہون بھاکو نندہ چورہ والے آئے آپ کی صدا ہی جائے صدا ہی جائے بہت کے بیاری لال کی جائے صدا ہی جائے اترا ساگر میں جو اس کو موتی ملا اترا ساگر میں جو اس کو موتی ملا خوج کی جس نے میری مجھے پا لیا اترا ساگر میں جو اس کو موتی ملا خوج کی جس نے میری مجھے پا لیا نکتہ چین شنکہ وادی کو میں نہ ملا نکتہ چین شنکہ وادی کو میں نہ ملا مجھ کو تو بلنی کا بھولا پن بھا گیا اترا ساگر میں جو اس کو موتی ملا خوج کی جس نے میری مجھے پا لیا تُو نے مورتی کہا میں مورتیوان تھا تُو نے پتھر کہا میں بھی پاشان تھا یہ تو تیرے ہی وشواش کی بات ہے یہ تو تیرے ہی وشواش کی بات ہے گھنہ جھٹ جھٹ نے بھولایا میں جھٹ آ گیا گھنہ جھٹ نے بھولایا میں جھٹ آ گیا اترا ساگر میں جو اس کو موتی ملا خوج کی جس نے میری مجھے پا لیا سچ تو یہ ہے کہ تُو نے بھولایا نہیں بن بھولائے کبھی میں بھی آیا نہیں تُو نے پریم سے مجھ کو کھلایا نہیں میں تو بدرانی کے چھلکے تک کھا گیا میں تو بدرانی کے چھلکے تک کھا گیا ساگر میں جھٹ کو موتی ملا خوج کی جس نے میری مجھے پا لیا پیار کو پیار ہے سیدھی سی بات ہے پیار کو پیار ہے سیدھی سی بات ہے پریم کب پوچھتا ہے کہ کیا جات ہے چاہے ہندو ہو چاہے کوئی مسلمہ چاہے ہندو ہو چاہے کوئی مسلمہ مجھ کو رس خان سلوار پہنا گیا مجھ کو رس خان سلوار پہنا گیا مجھ کو رس خان سلوار پہنا گیا جو اس کو موتی ملا خوج کی جس نے میری مجھے پا لیا مجھ کو رس خان سلوار پہنا گیا مجھ کو تو شوری کا بولا پہنا گیا اترا تھا گر میں جو دوال کی جائے مجھ کو رس خان سلوار پہنا گیا مجھ کو رس خان سلوار پہنا گیا Arena movie سبس گروہ وچنوں کو رکھنا سنبھال کے گروہ وچنوں میں گہرا راج ہے جس نے جانی ہے مہمہ گروہ کی گروہ وچنوں کو رکھنا سنبھال کے گروہ وچنوں میں گہرا راج ہے جس نے جانی ہے مہمہ گروہ کی گروہ وچنوں کو رکھنا سنبھال کے گروہ وچنوں میں گہرا راج ہے بیج پڑے اور انکر نہ پھوٹے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کرم کرے اور پھل نہ بھوگے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کرم کرے اور پھل نہ بھوگے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کرم کرنے کو بڑا ہوشیار ہے پھل بھوگنے کو بڑا ہی لاچار ہے جس نے جانی ہے مہمہ گروہ کی گروہ وچنوں کو رکھنا سنبھال کے گروہ وچنوں میں گہرا راج ہے جس نے جانی ہے مہمہ گروہ کی اس کا ڈوبا کبھی نہ جاہد ہے کرم کرے دیپ جلے اور اندھیرا نہ بھاگے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کرم کرے دیپ جلے اور اندھیرا نہ بھاگے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا گیاں ملے اور بیویک نہ جاگے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جس کی روشنی سے روشن جہان ہے وہ کرشما بڑا ہی مہان ہے جس نے جانی ہے مہمہ گروہ کی اس کا ڈوبا کبھی نہ جاہد ہے گروہ وچنوں کو رکھنا سنبھال کے گروہ وچنوں میں گہرا جان ہے جس نے جانی ہے مہمہ گروہ کی اس کا ڈوبا کبھی نہ جاہد ہے ٹھوکر لگے اور گروہ نہ سنبھالے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا تم جو بلائے باپو نہ آئے ایسا کبھی نہیں ہو سکتا جس کی روشنی سے روشن جہان ہے وہ فرشتہ بڑا ہی مہان ہے جس نے جانی ہے مہمہ گروہ کی اس کا ڈوبا کبھی نہ جاہد ہے گروہ وچنوں کو رکھنا سنبھال کے گروہ وچنوں میں گہرا راج ہے جس نے جانی ہے مہمہ گروہ کی اس کا ڈوبا کبھی نہ جاہد ہے لکشمن ریکھا نام کی ہو تو رامن کبھی نہیں آسکتا لکشمن ریکھا نام کی ہو تو رامن کبھی نہیں آسکتا ساتھ گروہ پوراں سامرات ہو تو دوکھا کبھی نہیں ہو سکتا ساتھ گروہ پوراں سامرات ہو تو دوکھا کبھی نہیں ہو سکتا پوراں ساتھ گروہ ہمارے پاس ہے وہ تو پل پل ہمارے ساتھ ہے جس نے جانی ہے مہمہ گروہ کی اس کا ڈوبا کبھی نہ جاہد ہے گروہ وچنوں کو رکھنا سنبھال کے ایک وچن میں گہرا راج ہے جس نے جانی ہے مہمہ گروہ کی اس کا ڈوبا کبھی نہ جاہد ہے ام باپنندہ چور والے آپ کی صدای دے ساری سانگتہ ہے جائے بھٹا جائے بھٹا دکھ بھی مجھے پیارے دکھ بھی مجھے پیارے دکھ بھی مجھے پیارے چھوڑوں میں کسے بھگوان دونوں ہی تمہارے چھوڑوں میں کسے بھگوان دونوں ہی تمہارے سکھ بھی مجھے پیارے دکھ بھی مجھے پیارے سکھ دکھ ہی دنیا کی گاڑی کو چلاتے ہیں سکھ دکھ ہی دنیا کی گاڑی کو چلاتے ہیں سکھ دکھ ہی ہم سب کو انسان بناتے ہیں انسان بناتے ہیں سانسار کی نجی آ کے دونوں ہی کنارے ہیں چھوڑوں میں کسے بھگوان دونوں ہی تمہارے ہیں چھوڑوں میں کسے بھگوان دونوں ہی تمہارے ہیں دکھ بھی مجھے پیارے ہیں دکھ بھی مجھے پیارے ہیں دونوں ہی دنیا کی نعمال دِونوں ہی دنیا کی سب سکھ کو ترستے ہیں دکھ میں سب روتے ہیں سکھ میں سب ہستے ہیں سکھ میں سب ہستے ہیں سکھ ملے اس کے پیچھے دکھ کے ہی تو سہارے سکھ میں لے اس کے پیچھے دکھ کے ہی تو سہارے سکھ میں تیرا شکر کروں دکھ میں فریاد کروں سکھ میں تیرا شکر کروں دکھ میں فریاد کروں جس حال میں رکھ کے مجھے میں تم کو یاد کروں میں تم کو یاد کروں میں نے تو تیرے آگے یہ ہاتھ پسارے ہیں میں نے تو تیرے آگے یہ ہاتھ پسارے ہیں چھوڑوں میں کسی بھگوان دونوں ہی تمہارے ہیں دونوں ہی تمہارے ہیں جو ہے تیری رضا میں اس میں دیکھوں میں پکڑ کیسے جو ہے تیری رضا میں اس میں میں دیکھوں پکڑ کیسے میں کیسے کہوں میرے کرموں کے پل کیسے میں کیسے کہوں میرے کرموں کے پل کیسے چک کر بھی نہ دیکھوں گا میٹھے ہیں یا کھارے چک کر بھی نہ دیکھوں گا میٹھے ہیں یا کھارے چھوڑوں میں کسی بھگوان دونوں ہی تمہارے ہیں چھوڑوں میں کسی بھگوان چھوڑوں میں کسی بھگوان دونوں ہی تمہارے ہیں دونوں ہی تمہارے ہیں چھوڑوں میں کسی بھگوان چھوڑوں میں کسی بھگوان چھوڑوں میں کسی بھگوان چھوڑوں میں کسی بھگوان موسیقی 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 کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سوپتے کیا لاغے میرا کبیرہ کبیرہ اس دوئے نو مٹان لئی نا حج قربانیاں نا ساکر پجا نا برامنزی سیوہ نا تیاغ تے نا جو سادن اے کوئی بھی سہائتہ نہیں کر دے صرف ایک کو ہی طریقہ ہے وہ اے ہے کہ اپنے آپ پر بودے حوالے کیتا جائے اسے دا نام دل ثابت ہے ثابت ہے سو پربو دے درد تے ارداز کر تے آخ ہے پربو جو کچھ میرے پاس ہے اے تن ماندھن اس وچ کوئی چیز ایسی نہیں جیسے میں اپنی آگ سکا جو کچھ میرے کول ہے سب تیرا ہی دیتا ہویا ہے یہ تیری میر ہوئے تیرا بکشیا ہویا یہ تان ماندھن میں تیری بیٹ کردہ ہاں اس وچ میرے پلیوں کچھ خرچ نہیں ہوں گا کبیر تو تو کرتا تو ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں تو تو کرتا تو ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپ پر کا مٹ گیا جت دیکھو تت تو کبیرہ جت دیکھو تت تو یہ کبیرہ پربو دے دارتے یوں آخ ہے پربو تیری میر نال ہر ویلے تیرا سیمرن کر دیا میں تیرے وچ ہی لین ہو گیا ہاں میرے اندر میں میں داکھ شیال رہ ہی نہیں گیا تیرا سیمرن کر دیا ہون جدو میرے اندر اندروں آپ نے پرائے والا ویترا مٹ گیا ہے دوئے مٹ گئی ہے میں جدر ویغدہ ہاں میں نوہر ساں توں ہی دیس رہا ہے کبیر بیکار ہے چتوتے چھوٹھے کرتے آس بیکار ہے کبیر بیکار ہے چتوتے چھوٹھے کرتے آس منورتھ کوئے نہ پوریوں چالے اوٹھ نیراس کبیر چالے اوٹھ نیراس چھوٹھے کرتے آس چھوٹھے کرتے ہیں چھوٹھے کرتے ہیں اوہ منوکھ دل دیاں آسان آل لے کے ہی اے چونسور پہندے ہن انہاں دے مان دی کوئی دوڑ بج پوری نہیں ہندی بھاو کسے بھی پتہ رسدے میرن نال انہاں دے مان دی دوڑ بج مکدی نہیں آسان ہور ہور بلدیاں جاندیاں ہن کبیر ہارکہ سی مرنے جو کرے سو سکھی آسان سار ہارکہ سی مرنے جو کرے سو سکھی آسان سار اتی اتی کتے نہ دوڑے اس راکھے سیر جنہار تبیرہ جس راکھے سیر جنہار جو منوکھ پرماتمہ دی یاد جلدے وچے وسندہ ہے وہ اس جلد بھی سکھی جیون بتیت کردہ ہے وہ منوکھ اس لوگ پہ پر لوگ وچ کتے بھی انہاں وکارہ دے آسان دے کارن بھٹکتا نہیں ہے کیونکہ پرماتمہ آپ انہاں تو بچاندہ ہے سبیر کانی پیڑتے ست گر لیے چھڑائے کانی پیڑتے ست گر لیے چھڑائے پار پور بلیت بھامنی پریگٹ ہوئی آئے کبیر دنیا دے جی وکارہ تے دنیا وی آسان دی کانی ویچ یوں پیڑے جا رہے ہاں جو کولو ویچ تیل پیڑی دے ہاں پر جو جو ہر کا سمرن کرے ست گر لیے چھڑا بچا لیندہ ہے پربو چرنا نال پیار جو دھورتوں تریا آ رہا ہے پر جو انہاں وکارہ تے آسان ہیٹھ نپیا گیا سی وہ سمرن دی بھرکت تے ست گر دی میر نال موڑ ہردے ویچ چمک پہندہ ہے کبیر تالے تولے دن گیا بیاج بڑھن تو جائے تالے تالے تین گیا بیاج بڑھن تو جائے نہ ہر بھجیوں نہ خط بھٹیوں کال پہنچو آئے کبیر کال پہنچو آئے یہ کبیر جو ملک گرو دی سرن نہیں آدھے انہاں دے کیتے وکارہ تے بنائیاں آسان دے کارن سمرن والوں آج بھلک کردیاں انہاں دی عمر دا سماں گجردہ جاندہ ہے وکارہ تے آسان دا ویاج وز دا جاندہ ہے نہ ہی او پرماتما سمرن کردے ہیں ناں نہ ہی انہاں دا وکارہ تے آسان دا یہ دیکھا مقضہ ہے بس اینہاں بکارہ تے آسان ہسے ہویاں دے شیر اٹھے مہلا پنجوان کبیر کھوکر بھاوکنا کرانگ پیچھے اٹھ دھائی کبیر کھوکر بھاوکنا کرانگ پیچھے اٹھ دھائی کرمی ست گھر پایا جن ہولیاں چھڑائیں کبیرہ جن ہولیاں چھڑائیں یہ کبیرہ بھاوکنا بھاو لالچ دا ماریا کتا صدا مردار والدوردہ ہے اسے ترہاں بکارہ تے آسان مہلا پنجوان مہلا پنجوان کبیرہ دھارتی سادھ کی تسکر بیسے گا مہلا پنجوان کبیرہ دھارتی سادھ کی تسکر بیسے گا دھارتی بھارنا بیا پئی مہلا پنجوان تسکر بھارنا دھارتی تسکر بھارنا تسکر بھارنا تسکر بھارنا تسکر بھارنا ہاں وکاری بندی جرور لاب اللہ پنجوان کبیر چاول کارن تُخ قومو لیلائیں کبیر چاول کارن تُخ قومو لیلائیں سانگ سانگ بیس تی تاب پوچھے دھارم رائیں کبیرہ تاب پوچھے دھارم رائیں شے کبیر توہاں چور چھڑن مولی دی سٹ ویدی ہے اسی طرح جو منوکھ وکاریاں دی سو بیٹھا نام میاں میاں کہتی لوچ نیت نام مام موہی راں تہتی لوچ نیت کہ چھیپ ہوں چھائی لے رام نالا ویو چیت تبیرہ رام نالا وو چیت نام کہتی لوچ نا مخ تیرہ سمال نام کہتی لوچ نا مخ تیرہ سمال ہاتھ پاو کری کام سب چیت نیرن جن نال را چیت نین نیرن نا ن مخ اneten ہیس روچ ہاں جی تینکیو سمجھا دی ہاں جی کوئی رنجی دا نی ہاں جی راؤنی دے درشن دے رہنے کوئی درشن دے ہی نہیں کوئی بھی سارے نے لاغ آلی ماسی نیتے تسیو پڑ دیو جاڈی خیق ہے خیق خیق ہے گاؤ باپو شردہ رام جی مہارا جاپ کی سدا ہی جا ڈنڈوت بندن انکبار سرب کلا سمرت ڈولن تیرا کو پربونانک دے کر ہت باپو جی کے دو پیارے بھگت ہوئے ہیں امریکہ نوازتی کندن لال جسو جا اور ان کی دھرم پتنی شریم باتی سنتو جسو جا کندن لال جی باپو جی سے بہت پریم کرتے تھے واہ ایک بار انہوں نے عجیف حاضر اردو کی پرکشہ دینی تھی پرکشہ سے پہلے باپو جی کے پاس آئے باپو جی نے اشیرباد دیتے ہوئے کہا کہ تم جو بھی پانچ ادھیائیت کھل ہوگے اسی میں سے سارا پر پر آ جائے گا اس کے بعد جو ہوا پاٹ گن اسی کلپنا کر ہی سکتے سکتے ہیں کندن لال جو بہت اچھے انکوں سے پریمکشہ میں پاس ہو گئے باپو جی کندن لال جی کو لولا پت کہتے تھے ایک بار کندن لال جی اور ان کی بھابی عبور نواتی راج رانی جی سوجا جی نندہ چور گئے ہوئے تھے راج رانی جی نے سوچا کہ باپو جی کندن لال کو لولا پت کیوں کہتے ہیں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ باپو جی نے فورا لولا پت کیوں کہتے ہیں یہ سنکا راج رانی جی گھبرا گئی کہ باپو جی نے تو ان کے من کی بات پڑھ لی باپو جی نے کہا کہ میرے اندر ایک سری رگا ہے کندن لال بہت پویتر ہے اس لیے ہم اسے لولا پت کہتے ہیں کندن لال جی کے دوز برگاست بود برگاست اور سوچ برگاست جی سوچا جی بھی اپنے ماتا پتا کی طرح ہی دربار کے انانیا بھگت ہیں اور دربار کے شیبان سارےوں میں سرنگل ہیں وہاں ہی باپو جی کی بھی جائے باپو شردہ رام جی مہاراج نے ایک کیا سی کہ بی بی راج پوچھ ساڈے تو ہاں کیوں لولا پو کیوں نا من چاہی کہنے انتریاں باپو جی دسو تسی کیوں کیوں ماتا سردے ہو ساڈے اندر باپو جی ماتا اوم جی ساڈے اندر باپو جی نے ایک سرے فٹ کیتے ہو ساڈوں سب پتا لگن بھی کون کیڑی پامرانا رہتے آدھا کی لے کے منشا آدھا کی نہیں باہرہ جی بڑے خوش ہوندے سی بھی کوئی منشا اس طرح دی کو نہیں لے کے آدھے کرپاس ہی آر تران دی تو مطلب بے اتھے صرف پیار نا سی باہر کرنا آدھے آدھے ترشن کرنا آدھے بڑے خوش بندی جان دی سی تی بڑا کچھ ہوندہ نے بولیا مارا حساب نے فرمایا لیکن میں تی بھنو پتا بھی ہوندہ نے کیا بھی سر تو لیا کے پیرا تک پویتر ہے تازی ہے نا انڈولا کت کہ باپو جی نے پیار دمی ور سا یا اور کسے نہیں لولا کت اکھ ما یا باپو جی نے پیار دمی ور سا یا سدا ہی آنک سدا ور جولی پایا تائی راج رانی ست گر پوچھ یا دس نام لولا پوت کیوں رکھ یا سر توں لے کے پیرا تک پویتر ہے فرما یا ہو 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 تیرا مار چدا دن یار ہو خوشیاں لے کے آیا پیتا جی کندن لال میرے انسانی چولا پایا دیو لوک چون تر تیو 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 تا سو یہ دیو تا سمان سی کے مات پیتا سا دیو دیو تا تین کیو تین کیو تین تن وار جن نے پون کر پوچھا میں پون کر راشی پین جی نے گرد رام جی بیٹی دی ڈاٹر راشی شرمہ انہ نے پوچھا بی تسی ایسی بڑے ہوئے نے ایسے باپ پوچھ رحمت دے کس سی بڑے ہوئے نے ایسی دوسی 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 میں کو ایک دو یاد سی گے ہانا پی پتا ہی نہیں کنے سین گے ہوئے انگے پی مات جی جا چکے سی گے دو زار بارہ چی شتاب دی تی نا ریلیز کیتی سی دوسی گے دوسی گرنٹ چی چلے گے مات دوسی چلے میں تھوڑا خیال سی گا دوسی آتا ہونا راشی کوٹی کوٹی پرنام ہے ساری سنگت نو فون کر کر کش نو کمال کتی بڑی بڑی مہ تی امریکا تک بڑی جا جا کار ہاں جی پڑو جی پڑو جو پڑو باب جی سنتوش جی سنگت جی کو اپنی پتری سمجھے تھے اور آج ایوان باب جی کی کر رہے رہے سر لہ ما سی دس ہو آج کوٹی نا آج آج جی آج جی سنگت سنگت بیٹھ گئے سنتوش جی کی پرسندت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا انہوں نے بہت پرسان مان میں باب جی کی آرطی کی اور اپنے مان کی اچھا پوری کی اس پرسانگ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باب جی اپنے دیت آگ کے بعد بھی اپنے بھگتوں کی اچھا کا مان تکنے کے لیے ترنت برگٹ ہو جاتے ہیں اور انہیں اشیر بار ماری ہوئی اٹھوں جی میں سلو موشن چی آرہ اپروں دی چوپڑی وجیب جایی آرہ اپروں دی سلو موشن چی آگے نال بیٹھ کے باب دیا کسی مار آئے 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 گاڑ جی جو مانگ ہے تھاکور اپنے سوئی سوئی دی نان اکداس مکتے جو سوچ نال بابو جی آکے درشن مانگ حران ہو گیا مانگ سوڑ کے خوش ہو گیا مانگ مات ایبا آئے مات ایبا مات اپیتا کار جنم لیا سوئی 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 تلسی سوئی سوئی مات سوئی بیاری رام درشن کرنا مینی مات تیرکمان کمال کمال جی سوئی جی کی بہن اپنے پتی شری کشمی لال وضو کو اکثر نندہ جور جانے کی کہا کرتی تھی اُٹھ سمی کشمی لال جی شرد بابو جی میں نہیں تھی ایک دن اپنی پتنی کے بہت جور دینے پر وہ نندہ جور چلے گئے اور جب لنگر میں پرشاد گرہن کر رہے تھے تو ان کے پاس ایک تھوڑی سی جلی ہوئی روٹی آگئی انہوں نے اپنی پتنی کو کہا کہ تم مجھے جہاں جلی ہوئی روٹی کھلانے لائی ہو اس کے بعد جب وہ واپس ابور گئی تو کچھ دنوں میں ہی ان کے اوپر ایک بھیانکر مقدمہ آن پڑا جس سے بچاو کے ہر اپائے میں پھر ہو گئے اس سمیں انہیں اپنی گلتی کا احساس ہوا اور وہ باپو جی کے پاس شمع مانگنے گئے باپو جی نے انہیں اشیر بات دیتے ہوئے کہا کہ آپ چنتہ نہ کریں آپ اس مقدمے میں بری ہو جائیں گے کشمی راجی نے اس کے بعد جن جن عزاق میں اپیل کی تھی وہ ساری کی ساری نرست ہو گئی اب ان کا جیل جانا نشجت ہو گیا جیل جانے سے پہلے وہ ایک نائی کی دکان پر حیامت بنوانے گئے وہاں بیٹھے بیٹھے وہ سوچیں لگے بڑا شردہ رام بڑیا خردہ میریا ساریاں اپیل رد ہو گئی انہیں اس کے بعد جب جیل جانے کے لیے گھر سے نکلے اور جیل میں کلم رکھنے ہی والے تھے جو پیچھے سے ان کا بھانجا بھاگتا ہوا آیا اور بولا ماما جی ہماری اپیل منجور ہو گئی ہے اب آپ کو جیل جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے باپو جی ان کا جیل جانا ٹل گیا اور اس کے بعد باپو جی کہ اتنے مریض ہوئے کہ آج تک میں باپو نربار کی سیوہ کر رہے ہیں باپو شردہ رام رب کہندے سی شردہ رام رب آخری دن جو میں ملن گیا جو میں درشند کرنے سارے رشتے دار دے میں پجان سنانا تے بیٹھ دے سی مشکل تاڑی مار کے میرے باپو میرے باپو تو سب کا ہے سوامی تو ان یامی تیری شکتی مہان ہے کہ تیرا نام باپو شردہ رام پیار نال نال تو تھوڑی 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 تاڑی مار دے سی نال خوش ہوندے سی پیار پتہ بھی رب رب ہمیشہ ہی کہند دی پیر نام بشواس ہوگیا سارے بیٹیاں باپو جب جب آپ ہی کچھ کچھ کریے اس کے بعد باپو جی نے دھیان لگایا اور پاٹ کیا جس کے بعد آگ سویم میں ہی دیرے دیرے کم ہوتی ہوئی بج گئی لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پہلے تو سچ کھ 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 آگ لگنے کے باہر کوئی بھی ادھر کھ آگ لگنے آگ لگنے کے باہر کوئی ادھر کار روپ کرنا نہیں چاہتا یہ سنکر باپو جی بھولے دس پندہ دن میں سب یہاں کی طرح رونق ہو گئی اور بھکتوں نے اسے پہلے سے بھی ادھک اچھی پرکار سے سجد کر دیا ویسے تو ستھان ستھان سے بھکت جن باپو جی کے دشنار آیا کرتے تھے اور باپو جی سب ہی پر کیا کرتے تھے پھر بھی آدھرامان اور مہتپور کی سنگت پر باپو جی کی الگ ہی کھر پا تھی ان دونوں ستھانوں کے نیوازی باپو شردہ رام جی کو ساکش پر میر پر سمجھتے تھے اور ان کا ہر آگمن ان کے لیے ایک اتصوی ہی ہوتا تھا باپو جی سر پر آدھرامان اپنے ایک بہت ہی پریے بھگت شری نند لال جی کے انورو پر گئے تھے اس میں مہت پور تک بس جایا کرتی تھی اور لوگ تانگے دوارہ ہی آدھرامان جایا کرتے تھے باپو جی نند لال جی کے ساتھ پیدل ہی آدھرامان کے لیے نکل پڑے جب آدھرامان توڑی پور ہی رہ گیا تب نند لال جی ان کے من میں بیچار آیا کہ میں تو بہت نردن ہوں میں باپو جی کو لے کر تو جا رہا ہوں پر انہیں ٹھہراؤں گا کہا میرے پاس نہ تو اچھا پلنگ ہے اور نہ ہی سندر آسن کی کوئی ویوستہ ہے نند لال اس سوچ میں دوبے ہوئے تھے کہ باپو جی فورا ان کے من کی بات تاڑ گئے اور بولے وقت جی آپ رکھو میں ابھی جنگل پانی ہو کر آتا ہوں اتنا کہہ کر باپو جی ایک خیت کی اور چل دیئے نند لال جی کے من میں یہ بات آئی کہ جتنی دیر میں باپو جی سردار اگبیر سنگھ کے پاس جا کر کہا میں باپو جی کو لے کر آیا ہوں تو آپ کیا آپ اپنے گھر میں رہنے کے لیے انہیں ستھان دیں گے یا سن کر انہوں نے کہا کہ ہمارا سبھاگی ہوگا یدی باپو جی کے شریع ہمارے گھر ڈلیں گے ہمارے باپو جی کھیتوں کی اور روانہ ہوئے تھے نندلال کے وہاں پہنچ کر دیکھا کہ باپو جی کھیتوں سے ہو کر ابھی آ ہی رہے ہیں نندلال جی کو آنے جانے میں لگو ایک سے ڈیرھ کلومیٹر تک راستہ تیہ کرنا پڑا پڑا تھا پرانتو باپو جی تو سروگی تھے سب جانتے تھے اپنے بھگت کی اچھا کا سمان کرنے ہی اتنے سمیں کھیتوں میں ہی گمتے رہے پھر باپو جی آدرامان رگو بیر سنگھ کے چبارے پر گئے اور بھگتوں کو نحال کیا پھر تو باپو جی ہر برش انہی دنوں آدرامان آنے لگے اور سات آٹ دن اتر سنگھ رگو بیر سنگھ کے چبارے پر رہنے لگے پرتی دن شام کو وہاں ستسنگ ہوتا تھا بعد میں اس ستھان پر ایک بہت ہی سندر مندر بنایا گیا جہاں باپو جی نے اپنے کر کملوں سے جھنڈا لن چڑھایا چلو ٹھیک ام پڑھ دے پویتر ہوئے سندے پویتر ہوئے جی تیرا نام دے آلے آ وَسِ وِكُنْتھ پر مَنگر تپا وِهَرِ گنگ دا نام دے آلے ام باپو شردہ رام جی مہ را آ تی سلا را آلے جی ایک نام بھئیان اس youtube پی نین یہ جو گرند ہے نا باب شردہ رام جی کی چھوٹی چھوٹی clips میرے خیال جو ہیں راج رانی جی ڈھکی مندر والی چاولا جی اور مت نیج جی اور یہ رمیش شیدانا جی ہیں چھوٹی چھوٹی clips ماہ را جو اس کرنط میں لکھتے ہیں پانچ چھوٹی شیئر کروں گی پہلے بھی کی ہوئی ہیں دوبارہ سے کروں گی دوبارہ دوبارہ اچھا بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے آن جی ایک بار میرے خیال لالچان جی کی ہے ایک میرے خیال جی چاولا جی کے مٹنے جا جی چار پانچ نیجی ٹھیک ہے بہت بڑی ہے آہ اپنا اچھا آہ اچھا وار نشکہ ادھر سے یہ مانیا جائے باپودی جائے باپودی بچے ہو جائے باپودی ٹھیک ہے کچھ سناڑا ہے مانیا جائے باپودی مانیا ٹھیک ہے کل سنیں گے آپ سے دو بیٹا ہیں ماہ سی جی کا مانیا بھی ابھی شرام دے دیں ٹھیک ہے اوکے بیٹا کل آج نا ٹائم پہ پریہ کل آپ سے ایک ایک دو دو سن لیں پلیز خوڑا سمیں پہ آیا جو شام کو پانچ بے سے شے بے ٹک میں کافی ٹائم ہوتا ہے اوکے جی جائے باپودی جائے باپودی بشراہ جائے باپودی 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 مہت خوڑا سمیں پہ پہنچ بے سے شامدہ مہتنے نام میں نام شردارا شردارا سادے نہیں سائے کوئے ہی سہارا سادے نہیں سائے کوئے ہی سہارا یہ ہے گرونا snow night senses یہ ہے سچمچ کریشن مرار یہ ہے سچمچ کریشن مرار موسیقی 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 اوم جیети بابل سجی س毕 احمد گرمانت نام تن دے کلا تیرے بانے تھ выпال تیرے بانے تھ wennسی نورا تیرے بانے تھinks harika تیرے بانے تھaryn بہت سندھا ہے بہت سندھا ہے بہت سندھا ہے آنٹی بہت سنی اور دا سی بہت سندھا ہے بہت سندھا ہے بہت سندھا ہے ساتھ سنگ چلدا رہے تینک یو پونم جیدہ کردہ چلو شیطلوں ہی مہارا لمبی عمر کرے تو سکھ دے بھائی سارے جتھے جتھے بھی تکلیف آنے ہمارا سارے جانی جانے آپ جا 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 گا رہا تینک یو تینک یو مرسی جی تینک یو رینو جی تینک یو ناک پال انکل آج بڑے سونے اگسی کبیر وانی امرت وانی بڑے سونے سارے لیے لگاؤ ایک جگہ رہا ہوں باپو شردہ رہا ہم جی مہارا تینک یو ناک پال انکل